ہم سے بھی زیادہ بھومی ہے اپنے کھیتوں کا کھیتی کا ٹھیک سے بودھ نہ ہونے پر بہار سے کھری دے جا رہے ہیں جاج بھر بھر کے آ رہے ہیں پانے کے جاج بھر بھر کے آ رہے ہیں ہوای جاج بھر بھر کے آ رہے ہیں اردیش کا میں نے دیکھا آشتریہ میں بولے ایک بھی کھانے پینے کا سامان نہیں آ سکتا میں کئی بار گیا ہوں کھانے پینے کے ایک چیز ایک بیج نہیں جا سکتا بولے تم پتہ نہیں کیسا بیج لیا ہوں ہمارے دیش کی مٹی کو برباد کر ڈالو ایک بھی انسیکٹی سائٹ پیسٹی کوئی لکڑی کا ٹکڑا نہیں جا سکتا وہاں آپ جو ہے کتنا ہی سامان لے جا سکتے ہو آپ لیکن اس میں لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں پتنجلی کا سامان ایک ایک ٹرل لے کر کے چلے جاتے ہیں لوگ ٹھیک ہے اس کے لئے کرایا بھاڑا دے دیتے ہیں لیکن لکڑی کا ایک ٹکڑا نہیں لے جا سکتے ہمارے دیش میں آ کر کے پھل جائے تو پورا دیش دھست ہو جائے گا ایک ٹکڑا نہیں لے جا سکتے ایک انچ کا میری کھڑاؤ بھی جاتے ہیں تو اس کو ٹیسٹنگ کرتے ہیں پوری اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ دیمک تو نہیں لگی بھی دیمک لگی بھی لگڑی کھڑاؤ بابا یہیں پھیک کر کے چلا جائے رہا وہ دیمک پورے دیش میں لگ جائے تو ہمارے دیش برباد ہو جائے گا اس لئے میں بات ہو گیا وہ اپنے ہاں ایک اپنا جانے نہیں دیتے باہر بولا ہمارے والی بیج باہر چلے گئے تو پھر ہم سے جو لوگوں کو جو سامان مگانا ہے وہ کیسے مگا پائیں گے ساری دیشوں کے لگ باگ یہی آل ہے اپنے ہاں کا کوئی بیج جانے نہیں دیتے اور باہر کا کوئی بیج اپنے دیش میں آنے نہیں دیتے ہمارے ہاں تو کوئی کچھ بھی لے آیا ہے ٹنوں کی ماترہ مٹ جاج بھر بھر کے آ رہے ہیں پانچ لاکھ کروڑ روپے کیا ہوتا ہے چلو اگلہ دیکھو انڈسٹری میں اوریو صاحب اس میں تو لوٹ مچا رکھی ہے بائی کارٹ چاہینا بائی کارٹ چاہینا بیس پتچیس لاکھ کروڑ روپے کا بھیاپار کرتا ہے اور ہمیں ٹھوکتا ہے ابھی بھی بہت اندر گھسا ہوئے زیادہ بولتا نہیں ہوں بھی بات ہو جائے گا بہت اندر گھسا ہوئے لاکھ ہم دعوی کرتے ہوں کہ چائنا کا بائی کارٹ کرو ایسا کرو ایسا کرو وہ اتنا جاہل ہے اتنا کرور ہے بھی تر گھسا چلا رہا ہے پیسہ اس کے پاس میں ہتھیار اس کے پاس میں سینہ اس کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہمارے پاس اس سے تھوڑی کم ہے دنیا میں جو شکتی شالی نہیں ہوتے ہیں وہ نشٹ ہو جاتے ہیں جو فٹسٹ کی بات کی جاتی ہو تو سامانے میں ساری ریک بل کی بات نہیں ہے یہ جس کے پاس میں شریر بل نہیں ہے منو بل نہیں ہے بدھی بل نہیں ہے دھن بل نہیں ہے سینے بل نہیں ہے عارتھک بل نہیں ہے راجنے تک بل نہیں ہے کئی پرکار کے بل ہے اس لئے وید میں کہا بلم اپاس بل کی اپاس نہ کیے ویرب ہو گیا وہ سندھر آئے اس لئے کہا جاتا ہے کھیتی میں آتمنیر بھرتا نہیں ہے اتپادن کے کشتر میں منیفیکچرنگ سیکٹر بولتے ہیں پھر آئیٹک سیکٹر بولتے ہیں پھر الگ الگ سیکٹر سے ہیں ہیلتھ میں پھر الگ الگ پرکار کی ایکیوپمنٹس ہیں میڈیشنس ہیں ریسارچ ہیں بہت بری حالت ہے اتنا سامرت چھوان دیش ہے لیکن راجنی تھی اور یہ ایسے ٹٹ پونجیاں راجنی تھی جس میں ایک دوسرے کے اوپر اوچھے آروپ لگاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھاتے رہتے ہیں کچھ رچنات مک کام کر لو بہت بری حالت ہے بڑی خراب حالت میں ہے دیش بوری دنیا کا مینفیکشرنگ ہب ہے الگ الگ دیشوں میں میں گیا ہوں قریب آدھی دنیا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے بڑے بڑے دیش تو ایک ایک رسیہ کو چھوڑ کے وہاں بھی بہت نیمنتر نہیں گیا چلے جائیں گی میڈلسٹ سے لے کر کے رسیہ کے بھی عزر بھی جانا دیکھ کچھ دیشوں میں تو گئے چائنہ جاپان اور اتر کے باقی اور پورو کے اور دیش ساؤتھ کوریا سے لے کر کے پورو کے دیش آنسٹریلیا سے لے کر کے اور بشم کے امریکہ اور کاناناڈا سے لے کر کے دنیا کے ستر سے اسی پرتیشت باجار پٹے پڑے ہیں ہم سو لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا میں پچیس پرتیشت بھارت کا ایکسپورٹ ہوتا تھا آنسے دو سو دھائی سو سال پہلے آج ہم نے اتنی بری حالت کر لیا کہ دو تین پرسینٹ پہ آکے سمٹ گئے ہیں کہاں پچیس پرسینٹ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے مینی فیکچرنگ میں فیسڈی ایگریکلچر میں فیسڈی ہیلتھ میں فیسڈی ایجکیشن میں فیسڈی اور سب جگہ ریسرچ میں تو کئی نام ہی نہیں ہے تھوڑے تھوڑے کچھ پریاس ہو گئے تھے آج سے ستر سال پہلے اسرو ڈی آر ڈیو اور کچھ تھوڑے بہت بس انہیں کے نام کا کھا رہے ہیں راجنیتی میں رچنا دھرمیتہ کے نئے سوپان تب لکھے جائیں گے جب ہمارے بجٹ کا کم سے کم دس پرسنٹ ریسرچ میں خرچ ہوگا تب ہم امریکہ سے آگے جا پائیں گے تب ہم ازرائل سے آگے جا پائیں گے جاپان سے آگے جا پائیں گے تب چین سے آگے جا پائیں گے ہم ریسرچ میں خرص کرتے ہیں ایسے جیسے کہیں کسی کے اوپر بھیگ دے رہے ہو کسی کو اور کوئی ریسرچ کرنے والے ان کا اپمان کرتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں کہاں ہی دیش آگے بڑھے گا اس لیے یہ بڑے وش ہے آت منرح اور بھارت کے ہم بات کرتے ہیں سارے سیکٹرس کی اور جب ان کا ملیانکن کرتے ہیں یہ تو دیش اتنا بڑا ہے دیش کے لوگ محنت ایسے پاگلپن میں کر رہے ہیں اسی سے دیش آگے بڑھ رہا ہے یہ دیش صحیح دیشہ سے کام کریں تو سوامی رامدیو آچارے باکش نے ایک انپڑ مہباب کے گھر سے پیدا ہو کر کے آتے ہیں گرکل میں پڑھتے ہیں اور اپنی سنکلپ سکتی سے اپنی رچنا دھرمیتہ سے اور ویویدک شیطروں میں ہیلتھ میں اجوکیشن میں اگریکلچر میں انڈسٹی میں انیک شیطروں میں نئے کھیرتیمان ستھاپیت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہے ایک اچھا شکتی اس کے پیچھے ہے ایک انسوندھان آتمک درشتی اور اس کے پیچھے ہے مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے لیکن مجھے اپنے بھارت کو جتنا ہو سکے مجھے اس کو آتمنرور بنانے میں اپنی آہودی پردان کرنے اس سنکلپ سے آجامیاں دھو پہنچیں تو آتمنرورتہ ایک بہت بڑا بشاہ اب اس میں آرگی کے آتمنرورتہ ہم نے کہا رہے بھئی نبے سے نینانوے پرتیشت تم اپنی بیماریوں کو جب یوگ سے دور کر سکتے ہو اب اس کے آنکھڑے دیتا ہوں کتنی لوٹ مجھے قریب دس لاکھ کروڑ روپے کی لوٹ ہو رہی ہے دس لاکھ کروڑ کی لوٹ لوٹ میں اس لئے بول رہا ہوں اس کے اوپر ابھی تو کئی کوٹ کیس بھی ہو چکے میرے اوپر کہ سامجھے لوٹ کیسے بولتے ہیں لوٹ تکا ہے لوٹ آئی تو رہے دو روپے کی دوائی سو روپے میں دے رہے ہیں سو روپے کی دوائی ہجار دس ہزار میں دے رہے ہیں اور جب تم نبے سے نینانوے پرتیشت اپنے بیماریوں کو یوگ سے ٹھیک کر سکتے ہو ایروید سے ٹھیک کر سکتے ہو تو یہ ویدیشیوں کی گلاؤں میں کیوں ابھی بھی چاہے جس کی سرکار ہو ستانوے پرتیشت بجٹ ایلوپیتھی کو دیا جاتا ہے کہہے کا بھارت آجاد ہے پرتنطر ہے ابھی شکشہ میں چکتسہ میں ہر جگہ پرتنطر تھا پرتنطر تھا ابھی سوادھینطہ دیوست منانے جاری اسے پہلے خوب کھٹیا کھڑی کرنی ہے مجھے ابھی بتانا ہے کہ کہہے کے سوادھینطر ہو تم ہر چیز میں پرادھینطہ ہے بھاشا میں شکشہ میں چکتسہ میں سب چیزوں میں پرادھینطہ اور سوادھینطہ کا ہم ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں سب طرح کی گلامی آرثی گلامی شکشہ کی گلامی چکتسہ کی گلامی کھیتوں کی گلامی بھجن کی بھوجن کی گلامی سب جگہ تو گلامی اور کیا کریں سب جگہ ایسا دور چل رہا ہے گلامی کا اور کسی کو سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے بھارت میں گلام پرتھا چلا کرتی تھی ارے آج کونسی گلام پرتھا نہیں چل رہی ہے پہلے وہ بہت ہی جاہل طریقے سے چلتی تھی اب بڑی ابھی گلامرائز گلامی ہے گلامی کو بھی گلامرائز کر دیا ہے یہ گلامرائز کی تو گلامی جوتے چپل گھڑی گاڑی موبائل سب کس گلامی کی نشانی ہے تمہارے آرتھک گلامی ویچاری گلامی سب پرکار کی گلامی گلامی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں آتمنی نیروہ بھارت کی اس لیے ہم نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے ہم لگ رہے ہیں پچیس سال تو ابھی ہم نے اپنے نیو جڑے جمعی ابھی ہم نے اور یہ جڑے جمع کر کے اور دیش میں ایک اتحاس بنایا ہے کہ جن ویدیشی کمپنیوں کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو پایا آج تک ستر سالوں نے سو سال سے زیادہ ہوگی اس کول گیٹ کو سو سالوں میں کول گیٹ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو پایا پتنجلی نے اس کے گیٹ بند کرنے کی تیاری کر دیا دیش ایک بار جھٹکا لگا دے تو ایک منٹ میں کام جا ابھی آدھے سے زیادہ بھارت میں ہم کول گیٹ سے آگے پہنچ چکے ہیں اور اگلے دو مہنے کی میں نے تیاری کر رکھی ہے کہ قریب سیونٹی فائی پرسنٹ دیش میں اور اس سال اس فائننشل یئر میں دنت کانتی کو کول گیٹ سے بڑا برینڈ بنانا اس کے ہم نے تیاری کر رکھی اور خوب ہم سے دس گناہ زیادہ ویگیاپن دیتے ہیں دس گناہ زیادہ ویگیاپن دیتے ہیں ہم سے ٹائن ٹائمز مور اب پہلے میں سوچتا تھے سائز بھی کیاپن نے کہا کیا اثر ہوتا ہوگا لیکن یہ دھماغ میں بار بار ایک ای بات ڈالو ایک ای بات ڈالو ایک ای بات ڈالو تو گھوز آتی کول گیٹ ٹوٹھ پیشٹ مطلب کول گیٹ ٹوٹھ پیشٹ مطلب کول گیٹ اب ہم نے اس کول گیٹ کا وہ پورا سینیریو چینج کیا ایک ایک بات بتائیں تو کیا کیا نہ بتائیں یہ دی ہم روچی سویا کو ٹیک آور نہ کرتے تو آڈانی ویلمر یہ ویدیشی کمپنی ہے خاندے تیلوں پر سیونٹی پرسنٹ ویدیشی کمپنیوں کا قبضہ ہو جاتا وہ قبضہ بھی ہم نے ایک آدھیکار ہم نے چھڑھایا ہے اس دیش یہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں سمجھ میں آتی نہیں لوگ بک بک کر کے بولتے رہتے اس لیے ہمیں سوچ صحیح جو بولے بولنے دو ہمیں اپنا کام کرنا ہے یہ سوامیر آمدیو سنیاسی ہو کر کے بیعاپار کیوں کر رہا ہے ارے بیعاپار کر رہا ہے یا اپکار کر رہا ہے یہ تو بعد میں تجھے پتا لگے گا باولو تم تو ایسے لوٹے ہو ایسے لوٹے جا رہے ہو آگے بھی لوٹنے کے لیے پوری تیار ہو کیا ہوں ہم کو لوٹ لو اور پھر پھر گانا بھی ایسے ہی کہتے ہیں ہمیں تو لوٹ لیا حسن والوں نے تو لوٹیں گے تم لوٹنے کے لیے جب تیار ہو کبال بات ہی کرتے رہو یہ تو لوٹ رہے ہیں وہ ایک بھجن سنایا تھا پھر تم کو آج پھر سناتے ہیں کبال باتی بھی کرنا ہے سکشہ میں لوٹ چکتسہ میں لوٹ ابھی بیدیسی لوگ آ رہے ہیں ہمارے ہاں سکول کھولنے کے لیے یونیورشیٹیاں کھولنے کے لیے ہم کو نہیں کھولنا آتا ہم کو سکول نہیں چلانے آتے کیا ہمارے سکشک پوری دنیا میں پڑھا رہے ہیں اور وہ لوگ آ کر کہ ہمارے ہاں سکول کھولیں گے یونیورشیٹی کھولیں گے وہ ہمیں بتائیں گے اس لئے ہم نے سوچا ہے دنیا کا ہم کتنے کھول پائیں گے دنیا ہماری کیپی سیٹی ہے اپنی کیپی سیٹی میں دنیا کا سروس ریشتھ سکول ابھی بھی ہم چلا رہے ہیں موڈن سکول بھی چلا رہے ہیں انسینڈ سکول بھی چلا رہے ہیں آچاری کولم بھی چلا رہے ہیں پتنجلی گر کولم بھی چلا رہے ہیں دنیا کی سب سے سریشتھ یونیورشیٹی ابھی بھی جو چلا رہے ہیں بہت سریشتھتم چلا رہے ہیں اور اب تو اس سے بھی بہت بڑا ورلڈ کی ساری فیسلیٹی میڈیکل کی انجیرینگ کی لاؤ کی بزنیس کی ایگری کلچر کی انڈسٹی کی سب پرکار کی فیسلیٹی ڈیفرنٹ برینچز بولتے ہیں ایڈوکیشن کے سیکٹر میں ان کو ساری برینچز پہلے میں سوچتا تھا اہلے پیتھی والا نہیں پڑھائیں گے لیکن وہ بھی پڑھائیں گے اور اس سے اس کو پڑھاتے پڑھاتے ہیں کی بھئی یہ جو موڈن پڑھا رہے ٹھیک ہے موڈن نولیج دیں گے لیکن ایسے ڈوکٹر تیار کر دیں گے ایلو پیتھی کے ڈوکٹر آئیروید کی دمائیاں لکھیں گے ایسے ایم بی بی ایس اور ایم ڈی تیار کر دیں گے اور یا ایکٹ میں بھی سندھو دن کروائیں گے آئیروید والے تو آئیرو پیتھی پڑھ لیتے ہیں آئیرو پیتھی والوں کو آئیروید پڑھنے کے لئے ان کے سیلیبس میں نہیں ہم یہ نیا سیلیبس بھی بنایں گے کہ ایلو پیتھی والے ڈوکٹروں کو بھی یوگ آئیروید بھی پڑھائیں گے موڈن میڈیکل سائنس کے ساتھ میڈیکل سائنس کا بھروت تھوڑی ہے تو ہم ایم بی بی ایس بھی بنایں گے بی ایم ایس تو بنائی رہے ایم بی بی ایس بھی پتنجلی میں ہی بنیں گے ڈاکٹر بھی پتنجلی میں ہی تیار ہوں گے انجینئر بھی پتنجلی میں ہی تیار ہوں گے اب یہاں طریقے کہ انجیریرنگ کے سارے کورسز ہوں گے ایگری کلچر کے سارے کورسز ہوں گے سب کچھ پڑھائیں گے بزنس بھی پڑھائیں گے لاؤ بھی پڑھائیں گے اس لئے تو میں نے بولا تھا دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر دنیا کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ دنیا کے سب سے بڑے انجینئر دنیا کے سب سے بڑے بزنسمن اور یہ سب یہ بھی سکھائیں گے ابھی نہیں بھی سکھائیں گے وہ سب پتنجلی میں تیار ہوں گے اور پتنجلی سے ہی جو بچے ہمارے دو دو دن میں ایک 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 دن میں پانچ ماہ ساتھ ساتھ گھنٹے میں ایک ایک ساتھ ریاد کر لیتے ہیں ان کے لئے آئی ایس آئی پی ایس کیا ہے اس لئے آنے والے سمہ میں آئی ایس آئی پی ایس بھی پتنجلی کے بچے ہی بنیں گے سارے کشتروں میں ویدھائے کامے کارے پالے کامے نائے پالے کامے چاروں طرفیات میں بھارت ایسے نہیں بن جائے گا اس کے لئے ایک لمبی آترہ کرنی پڑے گی تو ہے پچیس تیس سال لگیں یہ لیکن پچیس تیس سال کب پتہ لگ جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا ہم کو تو ایسے ہی پتہ لگتا بھی ہم جب سوچتے ہیں پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ابھی تھوڑی دن پہلے آئے تھے ہماری دوار میں اور ہوگے نائنٹی نائنٹی تھری میں آئے تھے اب ستائیس سال کب بیٹ گئے ہم کو پتہ ہی نہیں لگا ایسے کب بیٹ جائے گا وقت کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن ہم بیس پچیس سال لگیں گے اور آتمنی روبر بھارت بنے گا تو اس میں سب سے اوپر نام ہوگا پتنجلی کھا جب بھارت دنیا کی سب سے بڑی آرثیق آدھیاتمیک راجنیتینrophe مہا شکتی کے روپ میں اُبر کر کے سپر پاور کی روپ میں آئے گا تو اس میں یہ کوئی بات اہنکار کی نہیں ہے چلو سیدھے بیٹھو سیدھے بیٹھ کر کے کیا کرنا ہے کپال اب ہاتھی کیا کرنے بولو اور کپال اب ہاتھی کرتے کرتے آدمنی روبر بھارت کا کی بات کر رہے کس کی بات کر رہے بچوں تو آدمنی بھار یوگ ہمیں آدمنی روبر بناتا ہے ڈیوگ ہمیں کیا بناتا ہے بلو آتما منے سویم نربرتا ہم اپنے اوپر بھروسہ رکھیں اپنے شکتیوں کو ڈगائیں اپنے جیان کو ڈگائیں اپنے سمویدنوں کو اپنے سامرتھیوں کو اپنے اُرزا کو ڈگائیں اُس کو جانے ڈگائیں اُپیwormے لائیں اور اُس کے دوارا پھر اپنے دیش کا سامرتھی اپنے دےہ کا سامرتھی اپنے دیش کا سامرتھی اپنا سامرک آت میں نرور انڈیجوال اکائی کے روپ میں دو دو تتو ہوتے ہیں سیدھے بیٹھو سیدھے بیٹھ کے کبال بھاتی کرو لگاتا لوٹے جا رہے ہیں ہیلتھ کے ایک ستر میں لوٹ ایجوکیشن میں لوٹ اور پھر کسٹو فالتوں کی چیزوں میں لوٹ رہے ہیں بیڑی سگرٹ شراب بیچنے والی لوٹے جا رہے ہیں اور ہم لوٹے جا رہے ہیں کہنے کو رشی پتر اور ہو جاتے ہیں شیشی پتر شیشی پیتے رہتے ہیں سام کو ٹھے کے پر لائن لگی پڑی ہے لوگ ڈاؤن میں جیسے ڈھیل آئی تو ایسے مندروں میں بھی اتنی لائن لگتی نہیں دیکھی جتنی مدیرہ کی دکانوں پر لائن لگی دھت تہیر یہ ہو گیا میرے دیش اور دیش لٹا جا رہا ہے دس لاکھ کروڑ پی دوا میں اور دس لاکھ کروڑ پی داروں میں یہ لوگ پانچ لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کھیتوں میں پانچ لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ تو کھالی ہم باہر سے کھانے کا سامان خرید لیتے ہیں دس لاکھ کروڑ روپے کی دوا میں لٹ گئے دس لاکھ کروڑ روپے داروں میں لٹ گئے لوگ سوستے ہیں یہ پھر اتنی لٹ ہوتی ہے تو دیش میں بستہ کیا یہی تو خاص بات ہے بستہ کچھ نہیں ہے لے دے کر کے سب برابط بزنس کر رہے ہیں بیاپار کر رہے ہیں کھیتی کر رہے ہیں لیکن کسی کے پاس ہے سیوی کسان کو دیکھ لو نوکری پیسے والوں کو دیکھ لو چھوٹے بزنسمن کو دیکھ لو کچھ لوگ ہیں یہ پانچ سو ہزار لوگ ان سے دیش سل رہے ہیں کیا پانچ سو ہزار لوگوں کے پاس یہاں دولت ہے باقی تو سب لٹے جا رہے ہیں کتنے لٹ گئے ہم اس لیے ابھی ہم نے آج کا وشائی رکھا ہے یوگ ام کرم یوگ سے آتم نربھر بھارت کا نرمان کبال بھاتی کرو نلوم ملوم ایک بھجن سناتے ہیں سنائیں گم کی کسے کہانے ہمیں تو اپنے ستا رہے ہیں اپنے ہی لوگ اپنے کو لوٹ ہو جا رہے ہیں لوٹ مچیے ہیں پہلے بھجن گاتے تھے رام نام کی لوٹ ہے بھئی لوٹ سکے تو لوٹ اور یہاں تو سارے راون لوٹ رہی میں لگے ہیں ڈرگ مافیا دارو مافیا گلیمر کے مافیا چاروں طرف لوٹ مچیے جوتوں کے نام پر جوتے بھی کھا رہے ہیں چپل بھی بیدیسی جوتے بیدیسی چپل بیدیسی ٹی سٹ انلوم ملوم کرو سب انلوم ملوم کرنا ہے ایک بھجن ہے ایک بار تم کو یہ سنا رہے ہیں اس لیے ہیں کہ ایسے دیش میں اتنی بری حالت آئے ٹھیک ہے ہم محنت کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے ہم اچھے سے جی رہے ہیں لیکن ٹوٹے لیٹی میں جب دیکھتے ہیں دیش کو تو حالت اچھے نہیں ہے چلو انلوم ملوم کرتے ہیں بھجن سولانہ کے حریف یہ درد ہے دیش کا پھر اس میں تھوڑے سے میں اور بھی ڈالوں گا یہ تو بہت پورانہ ہو گیا پھر بھی اس میں بھی جو درد ہے پیڑا ہے وہ کم نہیں یہ دیش کی حالت ہے ایسے درد دیکھتے ہیں دیش کا تو رونا آتا ہے لیکن کھالی رونے دونے سے بات نہیں بنے گی کس کرنا پڑے گا ہمیں تو اپنے ستا رہے ہیں ہمیں شاہ سبھو شام دل پر ہمیں شاہ سبھو شام دل پر ستم کے حنزر جلا رہے ہیں سنائے ہم کی کسے کہانی رام کرشن کی سنتانے رشیوں کی سنتانے بھور موٹتے ہی بال ساپ کرتے ہیں تو پینٹین آجاتا ہے پلینک پلس آجاتا ہے ہیڈن سوڑر آجاتا ہے دیانس ساپ کرتے ہیں تو کول گیٹ بیپ سے ڈینٹ کلوز اپ آجاتا ہے چہرے پر فیرن لولی آ جاتا ہے سیتا کے لکشمی درگا سرسوٹی پاروٹی کے دیش کے لوگ آرٹیفیشل اس سے سندرے ملے تب بھی کچھ بات ہے سارے جہر لگا رہے ہیں اپنے تن پر ہیڈ کیاڈ ڈینٹیل کیاڈ سکین کیاڈ سابون بھی لگاتے ہیں تو بھی دیشی لا ڈو ڈو لکش کیا مطلب ہے لکش کا کیا مطلب ہے ڈو کا انولوم ملوم کرو بلی یہ سابون ہے لکش بھائی لائف بھائی کیا ہے لائف اور بھائی نہ اس میں لائف ہے نہ اس میں بھائی ہے بس ویڈیانپن چل رہا ہے ستاروں کا سابن ہے بڑے بڑی چاند ستارے اسی کو لگاتے ہیں ایکٹر ایکٹرس اسی کو لگاتے ہیں ان کو پینسے دے دیتے ہیں ایک ایک ایکٹر ایکٹرس کو پانچ ماں دس دس کروڑ پر دے دیتے ہیں ہم سوستے ہیں یہ یہی لگا لگا کر کے ایکٹر ایکٹرس بن گئے سابون لگانے سے کوئی ایکٹر ایکٹر نہیں بنتا ہے سوامی رام دیو نے سابون لگایا ہے ہی نہیں کبھی تھا ہی نہیں لگاتے کہاں سے ہمارے ماں باپ ایک بار بھی سابون لے کر کے نہیں آیا ایک بار نا لکس نا لائبوائی نا ڈوئی اس سمیں گاؤں میں جو ہے سادھی بیان ہوتا تھا تب ایک لائبوائی آتی تھی پورا گاؤں نہ لیتا تھا ایک سابن پورے گاؤں وہ ایسے بھاٹھے جیسا ہوتا تھا گستے رہو ہماری ماں جو ہے وہ ملتانی مٹی چھاچ میں بھگو کر کے اس سے ناتی تھی اور ہم نے تو سابن لگائے نہیں ہی ضرورت ہی تھی دیکھ رکھڑے مارے اور ہو گیا کام کہاں ضرورت ہی چھوٹے 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 ان کی الاگ ہیں وہ کیا ہے وہ دوسری کمپنی ہے جون سین این جون سن پینٹ اُس کے اوپر پچاس ہزار کروڑ سے زیادہ کا جرمانہ لگ چکا ہے اور اُس کے اوپر کوئی پرشن چینے نہیں اٹھا تا پتنجلی کے بارے میں روز اپوہ پھیلائیں گے پتنجلی کے پروڈیکٹ فیل بابا فیل بابا کا گھیگ فیل میں دودھ دیوں کو گھی دیوں میرا گھی نکڑے کوئی بابا کا گھیگ فیل میں نے کہا بابا کا گھیگ کہاں سے ہوگا گائے کا گھیہ اور کوئی فیل نہیں ہوا کبھی بھی اور اُس کے اوپر اتنی جھوٹ فیلاتے ہیں میرے رام چلے سیدھے بیٹھو اتنا چاروں طرف لوٹ خسوٹ مچی ہے یہ تو ایف ایم سی جی کی بات کر رہا ہوں چاروں طرف سے ہمیں لوٹا رہے ہیں اپنی دولت اپنے خید کھلیاں سب برباد کر دیا اپنے گائے بہنس برباد کر دی گائیں برباد کر دی سب سنکر گائے پیدا کر دی ورن سنکر پیدا ہوتا ہے تو کھل کا ناش ہو جاتا یہاں تو دیش کا ناش کرنے پر تلے ہوئے گیتہ میں لکھاو ہے پڑھتے ہیں انولوم بلوم کر لو ناکوئی انگلش ناکوئی جرم ناکوئی رسیان ناکوئی تورکیز ناکوئی انگلش ناکوئی زرمن ناکوئی رسیان ناکوئی تورکیز مٹانے والے ہیں اپنے ہندی جو آج ہم کو مٹا رہے ہیں مٹانے والے ہیں اپنے ہندی جو آج ہم کو لٹا رہے ہیں سنائے غم کی کسے کہانی کہاں گیا کوہی نور ہیرا جب بریٹین میں جاتے ہیں تو وہاں انہوں نے لوٹ کا سامانی کھٹا کر رکھا ہے دو ایک بار گیا میں ادھر 2006 میں پہلی بار گیا تو وہیں لے کے گئے سیدھے ایک جگہ بنا رکھوں گے ساری دنیا سے امریک جو ہے افریکن دیشوں سے بھارت سے ایسیا سے سب دیشوں سے ہمارے والا تو چھوٹا ہے اور بھی بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے ہیرے ہیں بول جیسے ہجاروں کروڑ کے تو انہوں نے ایسے پردرشنی میں لگا رکھے ہیرے جوار اور ساری سونا چاندی کی سب برطن ایک ایک برطن سونا کا پچاس پچاس کلو کا سو سو کلو کی چاندی کے برطن اور پھر جو ہے چھتوں میں بھی سونا لگا رکھا ہے مجھے وہاں سکوٹلینڈ کی پارلیمنٹ میں لے کے گئے چھت میں بھی سونا سونا لگا رکھا ہے ریال میں دیکھا میں نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے بلے دی اندرستان سے آیا ہے میں نے کہاں بڑے لوٹے رہے ہیں دیکھو مغلوں نے لوٹا انگریزوں نے لوٹا پورا یوروپی لوٹ کے آدھار پر کھڑا ہوا ایک ہے اہنسک ایک سبدا آج کل میں پریوک کر رہا ہوں یہ بڑا درشن اہنسک سمردھی اہنسک وکاس ایک ہنسا کر کے لوٹ کر کے انولوم ملوم کر لو یہ تو میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں ایک کوہنور ہیرا نہیں لوٹا ایک کوہنور کی بات آتے تو پوری دیش والے ہمارے یہاں سے کوہنور ہیرا سارا دیشی لوٹ کے لے کے چلے گے کوہنور ہیرا تو چھوٹا سا ہے اتنا سا ہے ایک کوہنور کی بات نہیں ہے ابھی تک دیش کا قریب ایک ہزار لاکھ کروڑ روپے لوٹا ہے پچھلے ایک ہزار سالوں میں کتنا یہ بچوں بولو ایک ہزار لاکھ کروڑ یہی تو ٹریننگ دینے کے لئے تمہیں بولا رکھا ہے وہ آتنکوادی ٹریننگ دیتے ہیں مارو کٹو جنت میں جاؤ گے پھدائی نہیں بن جاؤ میں تم کو ٹریننگ دے رہا ہوں ایک ہزار لاکھ کروڑ پہ جو لوٹا ہے یہ بیاس سہی تمہیں واپس لے کے آنا ہے ہندوستان میں اس کے لئے کیا کیا کرنا ہے اس کی ٹریننگ دے رہا ہوں تم کو وہ آتنکوادی بناتے ہیں جاتے ہیں انہوں لوم ملوم کروڑ رکنا نہیں ہے کہاں گیا کوہی نور ہیرا کدھر گئی ہائے میری دولت کہاں گیا وہ ہی نور ہیرا کہاں گئی وطن کی وہ دولت وہ سب کا سب لوٹ کر کے اُلٹا ہم ہی کو ڈاکو بتا رہے ہیں میرے بارے میں ٹرینڈ چلاتے ہیں ڈاکو رام دیو ڈھگ رام دیو مہا ڈھگ رام دیو سارا لوٹ لیا اور مجھے ڈھگ بتا رہے ہو مہا ڈھگ ہو بتاؤ یہ سارا دیش لوٹ لیا ہم کو ڈھگ بتا رہے ہیں انہوں لوم ملوم کر لیا چلو کپال بھاتی کرو وہ سب کا سب لوٹ کر کے اُلٹا ہمیں کو ڈاکو بتا رہے ہیں سنائے ہم کی کسے کہانی ہمیں تو ہمیں سنتا رہے ہیں سنائے ہم کی کسے کہانی جب یہ پندرہ گستہ آتا ہے مہار بار آدھے آدھے پیج کے ایک ایک پیج کے وگیاپن دیتا ہوں اور یہ اتنا لوٹ لیا آپ تو سمجھ جاؤ تو تھوڑی سی سمبھلتے ہیں پھر وہیں گر جاتے ہیں گھڑے میں ایک ہزار لاکھ کروڑ کا نام سنتے ہیں ایک بار تو چوکتے ہیں اچھا اتنا لوٹ لیا ان کو لگیٹ والوں نے پیپسی ڈینٹ والوں نے کوکا کولا والوں نے پیپسی والوں نے برگر پیجا والوں نے ان سبوے والوں نے میکڈا لونس والوں نے ان اپو والوں نے پپو والوں نے پپا نے لوٹ لیا اب کہہ رہے ہیں اب آئی پی آل میں ہم اپو کیا ہے ویو دو ہے ایک اپو ہے ایک ویو ہے دو ہے اب ابھی تو ویو چل رہا تھا اب نہیں دیں گے ان کو سارا لٹوا دیا اب کیا کرو سب تک گھروں میں بھرے پڑے کروڑوں کی ماترہ میں خرید رہا انہیں کے موبائل انہیں کی گھڑیاں انہیں کی گاڑیاں انہیں کے پین سب کچھ ہم خالی ٹائٹن کی رکھتے ہیں یہ گھڑی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا لوٹتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا اتنا بڑا دیش ہے سواسو کروڑ کی آبادی ہے کتنے لوگ کمانے میں لگے ہیں لیکن بچہ ہے سیونگ کے نام پر کس نے سارا دیش لوٹا پڑا ہے کھوکھلا کر رکھا ہے ایک ہجار سالوں میں ایک ہجار لاکھ کروڑ سے زیادہ کی لوٹ کی ہے ایک ہجار لاکھ کروڑ یہ پیسہ بھارت کے پاس ہوتا ہے تو امریکہ سے جیدہ طاقتور ہوتا ہے آج بھارت امریکہ سے زیادہ ایک ہجار لاکھ کروڑ کے تو اس کی بھی جی ٹی پنڈ ہے سب لوٹ میں ہی جا رہا ہے مال سیدھے بیٹھو بچو موسیقی نہیں مٹانے سے مٹ سکیں گے وہ لاکھ ہم کو مٹا رہے ہیں نہیں مٹانے سے مٹ سکیں گے وہ لاکھ ہم کو مٹا رہے ہیں سنایاں ہوں کی کسے کہانی دس پندرہ مینٹ پورا دیش اٹھ کر کے صبح صبح بھسری کا کپال بھاتیں نلوم بھول کر لے نہ بی پی نہ شوگار نہ تھاریڈ نہ گیس نہ آسی ڈی ٹی نہ سٹریس نہ انزائیٹی نہ ڈیپریشن اسی میں لاکھوں کروڑ پہ لوٹ اور تو اور ڈکٹر بھی لٹ رہے ہیں اور وہ بھی مر رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں کورونا سے لے کر کے ہاتھ اٹیک سے ہو کر کے ڈکٹر ہی مر رہے بتاؤں کون بجائے گا کھیتی باڑک کو کھا رہی ہے ڈکٹر ہوں ڈکٹر ہوں ڈکٹر ہوں خاموش حسرت اگر ہے جزوہ وطن که دل میں خاموش حسرت خاموش حسرت دیکھ کرو بابو جب جا پٹ خاموش حسرت خاموش حسرت اگر ہے جزبہ وطن کے دل میں سزا کو پہنچیں گے اپنے بے شک سزا کو پہنچیں گے اپنے بے شک جو آج ہم کو ستا سنائے ہم کی کسے کہانی ہمیں تو اپنے ستا رہے ہیں ہمیشہ صبح شام دل پر ستم کے خنظر چلا رہے ہیں سنائے ہم کی کسے کہانی ہمیں تو اپنے بیٹا رہے ہیں سنائے ہم کی کسے کا سنائے ہم کی یہ تو روز کرنا بھی کروا دیا بھرامری ادگیت کر لیتے ہیں پھر آپ کو بھی آئیم کراتے ہیں تو بھرامری ادگیت کرنے سے تمشانت ہو جاتے ہیں اکاغرے چتہ ہو جاتے ہیں انتر مکھے ہو جاتے ہیں اپنے صوروپ سے جڑ جاتے ہیں اپنی نیجتہ سے اور یہی آدمی نر بھرتا ہے اپنے آپ کو جانانا جگانا اور اپنے شکتیوں کو اپیوگ ملانا تو پھر آپ دوسروں کے اوپر نر بھرتا غلامی دانستہ ختم ہو جاتے ہیں موسیقی 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 ایسے پانس ساتھ بار بھرامری پانس ساتھ بار ادگیت موسیقی 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 تو چلو اب روز تو کرواتے ہی ہیں یوگیگ جوگنگ چلو شروع کر دو روز دھیرے دھیرے سٹارٹ کیا یہ پہلا ہلکا ہلکا پھر دوسرا تیسرا کتنے ابھیاس ہیں یوگیگ جوگنگ کے اور سورے نمسکار کے یہ سب کرنے ہیں بارہ یوگیگ جوگنگ کے پھر بارہ سورے نمسکار کے جو ایسے کریں گے اس سے کیا بڑھے گا بل اور جن میں بل نہیں ہوتا پھر وہ دوسروں پر نرفر ہوتے آت میں نرفر کیسے بنیں گے جو بلوان نہیں ہوگی کرو آپ کھڑے کھڑے دیکھ کیوں رہے ہیں ہاں کرو پہلے تو یہ دھیرے دھیرے ہے ایسے ایسے پھر پورا ہاتھ اوپر پورا ایسے دو بھجن ہم نے پورے دیش میں گاگا کر کے پورا دیش زگایا تھا ایک بات تو ہو گئی اس سے لال کلہ بولنے تو لگ گیا لیکن دیش تو ابھی پورا سویا ہوا ہے جانے کس دن لال کلہ مردانی بھاسا بولے گا لیکن لال کلے سے تو مردان کی والی بھاسا آنے لگی وہاں سے تو آت میرے بھرتا کس وار اٹھنے لگے ہیں اس مہاں تو لوکل کو گلوبل کرنے کی لوکل کے لئے ووکل ہونے کی بات آ رہی ہے لیکن دیش ابھی بھی سویا پڑا ہے اس لئے دیش کو جگانا پڑے گا لمبیرہ میں شواس رکو مات پھر ایک اور بھجن سنایا تھا بہت ہم نے پورے دیش میں جاگرن کے گیت گائیں لاکھوں کلومیٹری کی یاترہ کی ہے اور اسی سے ہی سینکڑو سنیہ سی بھی آپ پہنچ گئے بھولے بھائی اسی یج میں ہم بھی اپنے آہوتے دے دیکھ اچھو اے چپ چاپ مت کھڑے رو ہاں ابھی بھی تم ایسے ایسے دیکھو گے تو بات گڑ بڑا ہے یو کس میں کیا کرنا ہے ہاں چلو پھر اگلا بھیاس پھر ایک اور چنائے تھا دیش آجاد ہو گیا لیکن گولامی ابھی بھی چلی رہی ہے چلو دو رو سنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تم تو بہت سے تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے 2009 سے 2010 میں نے گانا شروع کیا تھا ابھی تو آپ میں سے پاس سات سال والے تو تب برمالوک سے میں تھے تو چلو یہ دیش کو سنا سنا کے یہ بھجن سن سن کے تم پیدا ہوئے ہو کوک میں بہت سے چلو لمبے لمبے شوانس ہم کو پتا نہ تھا سورج بچکانی بھاشا بولے گا ہم کو پتا نہ تھا سورج بچکانی بھاشا بولے گا ہم کو پتا نہ تھا سورج بچکانی بھاشا بولے بھر جانے جس دن لال کلا مردانی بھاشا بولے جانے جس دن لال کلا مردانی بھاشا بولے گا سیدہ سیدھے بیٹھو چیدہ ایسے یہ بھجن سنایا چونا 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 کن پرے دش کو چگایا تھا بھارت تو ابھی مار آندولن چلایا تھا پرے دش میں 2009 سے 2013 تک پھر ابھی جگہ نہ پڑے گا ابھی جاگران کا آدھائی کام ہوا کرو پورے بیٹھو پورے اٹھو ابھی کس تو بچپن میں بڑھاپے کا آنند لے رہے یہاں بیٹھتے ہی ایسے بیٹھ کے ایسے اٹھو ایسے بیٹھ کر کے ایسے کیوں اٹھتے ہوں چلو کرو ابھی تلکتو چندن پر سانسوں کا پہرا دیکھا ہے ابھی تلکتو چندن پر سانسوں کا پہرا دیکھا ہے ابھی تلکتو چندن پر سانسوں کا پہرا دیکھا ہے سانسوں کا پہرا دیکھا ہے سانسوں کا پہرا دیکھا ہے اس لیے تھوڑی یاد دل آرہا ہے کہ ابھی کام پورا ہوا نہیں ہے ابھی جاگتے رہو سانسوں کا پہرا دیکھا ہے 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 جانسوں کا پہرا دیکھا ہے موسیقی کتنی بار موسیقی 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 جوہا ڈال دیتے ہو جوہا سمجھتے ہو جب بیل چلتا ہے نا خیتی میں تو کچھ بیل جو آلسی ہوتے ہیں تو چل نا چل کر کے پھر جوہا ایسے ڈران دیں گے تو تم لوگ کہنے کو تو پسا سو سو بار کہہ دیتے ہو اور بیٹ میں رکھ جاتے ہیں چلو کرو چلو جو گریب تھے اور گریب ہوئے میٹھے اور یمیر بنے کالا دھن بند تھی جوری بے تھر دیش کی کیا تکدیر بنے ساہوں کی نہیں ساہوں کی نہیں لیتا کی نہیں دولت کی حکومت آج بھی ہے انسانوں کو چینے کے لیے پیسوں کی ضرورت آج بھی ہے وہ لوگ جو کپڑے گنتے ہیں وہی لوگ یہاں ادھننگے ہیں یہ کیسی سونے کی چڑیاں جہاں لاکھوں بھوکھیں رہتے ہیں جہاں لاکھوں بھوکھیں مرتے ہیں چلو نیکس کرو گے سو بار ہوگا بتایا نا پہلے اندر کی طرف پھر باہر کی طرف پھر شریر کی طرف پھر آگے کی طرف چار دشاؤں میں پنجے گھومیں گے اور جو کروڑ پنجے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے پنجے بھی تو نہیں مضبوط ہنے چینے تو کیا بولتے ہیں مہورہ کیا ملو اس کے پنجے نہیں لگنے دیئے پنجے کہاں لگیں گے مضبوط ہی نہیں تمہارے مضبوط بنانے ہیں پنجے سب کے کچھ چیز بار کرنا ہے اے کرو کچھ تو میری طرف ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں ایسے بات نہیں بنے گی گردن چیدھی نیچے تک آنی چی اچھاتی کچھ اوپر اوپر ہی کر رہے ہیں ایسے ایسے دو دو انچ پورا جانا ہے پورا نا ہے ایسے نیکس ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا کھانے کا بھی کتنا روپے کا سامان آتا ہے کھالیا ناج کی بات نہیں تیل بھی بٹر فروٹ کیا کیا آم بھی دیشوں سے آتا ہے ہمارے یہ بہت طرح کا اتنا آم ہوتا ہے اپنے دیشوں میں بتاؤ لوگوں کو نا یہ بدیشی پھل ہے مینگو بھی آتا ہے مینگو سٹین بھی آتا ہے پھر انگور بھی دیشوں سے آتا ہے امرود بھی چائنہ ساتھ بتاؤ موٹا موٹا اب تو یہاں بھی بھونے لگ گئے کروڑ کی اتنے کی تو لوٹ ہو جاتی ہے کتنے کی جوانی کو جہاں خود کی ندیاں بہتی بھی وہاں لوگ ترستے پانی کو اپنا بیا پار بڑھانے کو مندر مسجد کو لڑاتے ہیں انسان نہیں شیطان ہے یہ انجانوں کو پہکاتے ہیں اب اندر کی طرف پھالتو کی باتوں میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں ارے دیش کو آگے بڑھاؤ تو سب ہندوستانیوں پہلے ہم ہندویں باد میں پہلے ہم ہندوستانی باد میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی پتہ جو بھی چل رہا ہے کاریک ہے اچھے انسان بنے نہیں چلو چلو جہاں دون کی ندیاں بہتی تھی وہاں لوگ ترستے پانی کو وہاں لوگ ترستے پانی کو اپنا بیا پار بڑھانے کو مندر مسجد کو لڑاتے ہیں انسان نہیں شیطان ہے یہ انجانوں کو پہکاتے ہیں انجانوں کو پہکاتے ہیں آزادی آئی بھی تو کیا بائم ہے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی کچھ نے تو کر لیا کچھ تو پورے دھراسائی ہو کے پڑے ہیں پنی دیو جی کی طرح اے ابھی دیسی بار ہوا ہے ایسے سامنے سے چلو دیس پندرہ بار پھر سے کرو دیس بار کر کے تھک جائے تو دو بار کر لیا کرو موسیقی 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 بنی بات جن سے نہ بنے وہ ایسے لوٹ جاؤ پڑھ جاؤ پڑھو پھر دونوں ہاتھ ایسے رکھو اب آگے آگے سے اٹھاؤ بڑے وشدھر سامپ ہیں بل ان کے فن کو چلنے ہوں تمہارے فن مضبوط ہوں گے تمہارے پنجے مضبوط ہوں گے تب ہی پنجے زمین ہے تو پنجے اکھڑ گئے وشدرم نے ڈھس لیا اڑھاؤ سامنے سے دس بیس بارہ سے اپنے منسوبوں کے لیے لڑتے ہیں لڑائی سوبوں کی تلوار بنا کر بھاشا کو بھارت کو کٹا کرتے ہیں جاتی واد پرانت واد بھاشا کا انماد مجھے بھی انماد ویچاریک انماد یہی بن جاتا اخرواد میں آتنک مچا رکھا بھائی آتنک مچاوان چار اترا خدیر خراب ہے اور لوگ بھی تلے بھاؤلے میں نے لاکھوں لوگوں کو کہتے سنا ہے سوامی جی ہماری تو قسمت ہی ماری سے ہماری تو قسمت ہی کمزور ہے سوامی جی ہماری تو بھاگی خراب اپنے من سوبوں کے لیے لڑتے ہیں لڑائی سوبوں کی تلوار بنا کر بھاشا کو بھارت کو کٹا کرتے ہیں مردن نہ بھگا مکت کر بھٹے اس لیے تو قسمت ہی دہائی دیتے ہیں تقدیر کی چرچہ کرتے ہیں تقدیر کی چرچہ کرتے ہیں کھاتے ہیں دیش کی روٹی مگر کھاتے ہیں گیت ویدیشوں کے انہیں لال کہیں کہ دلال کہیں یہ ماں کو پیچا کرتے ہیں یہ ماں کو پیچا کرتے ہیں آزادی آئی بھی تو کیا قیم ہے گولامی کی رسمی جنت کا جیونے آج بھی ہے سرمایہ داروں کی بچ میں سرمایہ داروں کی بچ میں سرمایہ داروں کی بچ میں اے بابو پیچھے والے اُلٹی لیٹ کچھ تو بیٹھے بیٹھے مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں اُلٹی لیٹ جاؤ کوئی بیٹھا نہیں رہے گا آرام کچھ بچے تو آرام حرام ہے بولتے رہتے ہیں آرام ہی کرتے رہتے ہیں آرام حرام ہے ایسے نہیں کرنا چلو ابھی آرام میں بھی کام کرنا ہے کاریان تر ہی دیکھو بجنگ آسن کرتے کرتے تھک گئے تھے نا اب دیکھو یہ آسن بھی ہو رہا ہے آرام بھی ہو رہا ہے کام بھی ہو رہا ہے اس لئے کبھی تھکنا رکنا جھکنا بکنا بہنا بھٹکنا اٹکنا یہی کاری ہوتے رہتے ہیں بہتے رہتے بہتے رہتے اٹکتے رہتے بھٹکتے رہتے ادھر ادھر پھڑکتے رہتے گڑ بڑ معاملہ اس لئے صبح صبح آپ کو کیا کراتے ہیں یوگ یوگ کریں گے ان کے تنمن جیون کہیں ادھر ادھر بھٹکیں گے نہیں ان کا من شانت ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو ابھی بولا تھا مجھے آپ کو بھیڑ کا حصہ نہیں بنانا آپ کو لاکھوں کروڑوں میں ایک ہونا ہے کیا ہونا ہے لاکھوں کروڑوں میں لاکھوں لوگ جو مل کر کے نہیں کر پائے وہ کام سوامی رامدیو اور آچالے بالکرشن نے کیسے کر دیا وہ کام پتنجلی سے کیسے ہوا کیونکہ ہم بھیڑ کے حصہ نہیں بنے ہم بھیڑ میں سے اکیلے نکل پڑے جیسے مہرشی دیاند کا بھجن سنایا تھا نا نہ کوئی سنگی سخہ سہیلا ویجے کے پت پر سنائیں دو لائن چلو بیٹھ جاؤ ایسے آپ کو ویجے کے پت پر اکیلہ چلنا ہے دیاند جی کی طرح پورانے والے بھی ادھان دیتا ہوں اور اپنے بھی دیتا ہوں اپنے اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے کوئی اپنی بڑھائی کرنی ہے لیکن آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ جس گاؤں سے میں نکلا ایسے تو اس گاؤں میں جاتا ہے نہیں میں کیوں نہیں جاتا ہے ایسے نہیں چالیس پچاس ہزار گاؤں تو اندھی وکاس میں ختم ہو گئے لیکن باقی جو بچے ہیں وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے بالک کیا پی رہے بیڑی سگریٹ دارو پاؤچ آگے چھوٹے چھوٹے وہ پی کر کے گھٹکا کھا کے نسہ کر کے پڑے رہتے پڑتی لکھتے نہیں بچے پھر بیڑی سگریٹ شراب اب حالات یہ ہو گئی ہے دیش میں کہ پورا خاندان پورا پریوار دارو نہ پیتا ہو ڈھونڈنے پڑتے ہیں آدمی ملتے ہیں ایک خاندان میں دو چار آدمی ملتے ہیں جو دارو نہیں پیرے بیڑی نہیں پیرے شگریٹ نہیں پیرے شراب نہیں پیرے جرزریت ہو رہے برباد ہو رہے جس گاؤں سے میں نکلا تھا میرے ساتھ پڑھنے والے کچھ بچے دارو پی کر کے مر چکے ہیں کچھ گھٹکا کھا کر کے کینسر ہو کر کے مر چکے ہیں کچھ بے روزگار ہیں دانے دانے کے لیے مہتاج ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے ایک دو گرکل میں بھی پڑھے تھے میرے ساتھ وہ بھی ایسے باوڑے گھوم رہے ہیں کیوں محنت نہیں کیا کیا نہیں کی بولو اور محنت میں بھی کیا بولتا ہوں میں پرشارت کی پراکاش تھا کیا بولتا ہوں ایک شبد میں نے بار بار آپ کو بولا ہے جیان بولو جیان ایوام شدھا یپت پرشارت کی پرشارت کی ساتتے کی پرشارت کی پراکاش تھا کا ساتتے ہی سفلتا کا ویجای کا اور ایک بولتا ہے جیان اور نشتہ کی جیان اور شدھا کی نشتہ کی پرشارت کی پراکاش تھا کا ساتتے اس میں جینا ہے نہیں تو معاملہ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے چلو ایک بار کراتے ہیں نشتہ کی ساتھ کی سکھا سہیلا ویجای کی پت پر چلا اکیلا ندی کے پانی کا موسیقی 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 طریقے سے شروع کرنا طریقے سے پورا کرنا پیر سامنے کھولو کھولتے سمیں ایسے کھولو پھیر دائیں پیر بائیں پر بائیں دائیں پر پیر رائٹ کو لیٹ پر لیٹ پر لیٹ پر یوگ مدرآسن پیٹ بھی ٹھیک رہے گا پیٹ پیٹ دل دماغ سب کچھ ٹھیک رکھنا ہے ادھر بیرو دھی جہان سارا ادھر اکیلا پربوں کا پیارا بولے سنکٹ بہت ہے جیون میں سنگرش چنوٹیاں بادھائیں بہت ہے اسی میں تو تمہاری پریقشہ ہے یہ تو تمہاری بتاتا ہے طاقت کتنی ہے پھر تمہارے اندر ایسے بڑھو آگے ایسے ہی مہرشی دیانت آگے بڑھے سارے ہمارے پوروچ رشی رشکائیں ویرہ بیرامنہ آگے بڑھے ایسے ہی میں آگے بڑھا ایسے تم کو آگے بڑھنا ادھر بیرو دھی جہان سارا ادھر اکیلا پربوں کا پیارا ادھر اکیلا پربوں کا پیارا نا پاس پیسا نا ایک دھیلا نا پاس پیسا نا ایک دھیلا بجے کی پت پر چلا اکیلا نا کوئی ساتھی سکھا سہیلا بجے کی پت پر چلا اکیلا اب پیچھے لیٹھ جاؤ سکتا بدما پوری سیٹنگ ہو جائے گی بوڈی سیٹ مائنس ہے اپسیٹ ہے بوڈی اپسیٹ ہے مائنس ہے نہ unserem قدم قدم پر بناواڈ تھی موڈ héo کی رکا موڈ قدم قدم پر بناوٹی تھی ویرو دھیوں کی رکاوٹی تھی ویرو دھیوں کی رکاوٹی تھی سبھی طرف تھا یہی جمیلا سبھی طرف تھا یہی جمیلا سبھی طرف تھا یہی جمیلا کیسی نے اسی کو زہر پلا کسی نے تلوار سے جایا بیٹھو بھکراہشن کرنا ہے پھر گومکھاہشن پھر بھجن گائیں گے آگے چلو اردھمت سندرہشن کرو پھر بھکراہشن کرو کرو موسیقی 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 دوسری اور سا موسیقی 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 چالو تمہارا جس کے آسن پورے ہو گئے موسیقی تو دونوں پروں کو طلبوں سے ملالو تھوڑا ہلالو تو جندگی میں کبھی بھی ہمت ہار نہ موسیقی اور تم کمجور کم دماغ موسیقی کم طاقت کس ایسی موسیقی وہ موسیقی 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 موسیقی